جنوبی پنجاب سمیت پاکستان بھر میں عام انتخابات دوہزار چوبیس کا دنگل الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری پچاس فیصد بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ترسیل بھی شروع لودھنا ویہاڑی کے بیلٹ پیپرز متعلقہ ڈی آروز کو بجوا دیا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق تین پروری تک بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ہو جائے گی سربراہ اس سیکام پاکستان پارٹی جہانگی ترین کے ملتان میں انتخابی مہم عوام کے مسائل کا حل اس سیکام پاکستان پارٹی ہے جہانگی ترین کا یو سی باعث منظور آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے بھروسہ کریں آپ کی امیدیں نہیں توڑیں گا جیت کر علاقی میں سیوچ کا مسئلہ حل کروں گا یو سی دس ملتان میں بھی آئی پی پی کے جلسے کا انعقاد کیا گیا چوک سیور شہید میں نون لیگ کی مقام قیادت متحرک موقع فلکوں میں سیاسی پاور شو نواہی گاؤں پانسو اکسٹھ میں حاجی عباس آرائن کی مذبانی میں جلسہ آرائن جٹ ملانا برادری سمیت سینکڑوں آفراد کی نون لیگ میں شمولیت کوٹ ادو میں عام انتخابات کی گہمہ گہمی اروج پر سیاسی جوڑ توڑ جاری این ایک سو اسی میں پی پس پارٹی کے رزا ربانی کھر کی انتخابی مہم میاں شبیر گروپ کی ملک رزا ربانی کھر کی بھرپور حمایت کا اعلان قریشی خاندان نے دوستوں سمیت پی پس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی این ایک سو پچاسی پی پی دو سو نواسی کوٹ چھوٹا میں انتخابی دنگل آزاد امید بار محمود قادر کی مقبولیت میں اضافہ یوسی چودہ کے سابق چیرمن ابسال لودھر نے حمایت کر دی ڈی جی خان کو ترقی کی شہرہ پر گامسن کریں گے محمود قادر خان لغاری کا عوامی اجتماع سے خطاب جنوبی پنجاب میں سیاسی جماعتوں سے انتخابی موہم زور و شور سے جاری شجابات میں پیپس پارٹی یوت ونگ کی ریلی بڑی تعداد میں کارکنان کی شرکت پیپس پارٹی کے حق میں نارے لگائے ساجد اور چودری ارسلان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ملتان میں سیکیورٹی اور عام انتخابات کے پرم انعقاد کامیشن امن و آماند کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا فلائگ مارچ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈی ایس پی اس کے قیادت میں فلائگ مارچ کیا زلائی اور ٹرافک پولیس سمیت ڈالفن اور ریلیٹ پورس نے بھی حصہ لیا سی پی او پولی ملتان پولیس کسی بھی ناخشکبار واقعے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے سکولوں میں قائم پولنگ سٹیشنز پر مازور افراد کے لیے ریمپ نہ بن سکے فنڈز نہ ملنے سے میکمہ سکول ایڈوکیشن کی ہدایات پر عمل درامت نہ ہو سکا الیکشن میں خصوصی افراد کی سہولت کے لیے ریمپ بنانا لازمی قرار میکمہ سکول ایڈوکیشن کی طرف سے ڈیڈ لائن کا کل آخری روز پنجاب کے سرکاری افسران بھی موسین سپیڈ کے قائل وکٹوریا ہسپتال کی حالت بہت خراب تھی ایم اس وکٹوریا ہسپتال بہاولپور ڈاکٹر آمیر بخاری کی گفتگو بولے وزیالہ بوسین نکوی نے ہسپتال کی بیتری کے لیے فنڈز جاری کیے موسین نکوی کی کاوشت سے ڈینٹل کالج، ٹیلی سیمیا سینٹر اور ہسپتال کے ساتھ بلوکز تامیر کیے گا ملتان کا ہلکہ ان 148 اور 49 مسائلستان میں تبدیل سیوے سسنم ناکارہ ساف پانی بھی دسیاب نہیں نواپور مطیطل روڈ کی تامیر میں کئی سالوں سے تاخیر ملتان تجاوزات مافیا کے نشانے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کاغذی کاروائیوں تک محدود ریڈی بالوں نے راستے چلنے والوں پر دنگ کر دیئے ٹرافک جان معمول حادثات بھی بڑھ گئے مبینہ نا اہلی پر شہریوں نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھ ہو لیا ملتان کے شہری تفریق سے محروم شاشمز پاک میں سہولیات کا فکتان جھیل گندگی سے اٹھ گئی تاف پھول پھین لے لگا سیر کے لیے پاک کر رکھ کرنے والے شہری مایوس انتظامیہ سے اصلاح احوال کی اپیل موسیقی حاصل پور میں میک میں لائل سٹوک چک کٹورا کی مبینہ نا اہلی سینکرو ایکر سرکاری آرازی پر نہری پانی کے باوجود چارہ کاش نہ کیا گیا چارہ ناملنے سے قیمتی بھینسیں لاغن ہونے لگی سیکیٹری ناصر رمال اور ڈی جی سرپراس احمد کا چکٹورا لائف سٹوک فارم کا دورہ ڈاکٹر احمد علی کو غفلت برتنے پر چارج سے ہٹانے کے احکامات روحی بنا جنوبی پنجاب کے عوام کی آواز صادقہ بات انتظامیہ نہر آدم صحابہ کی صفائی کے لیے متحرک عملے کو صفائی کرتے دیکھ کر خوشی ہوئی آواز اٹھانے پر روحی کا شکری آدھا کیا یہ آدم صحابہ کارنر کی شہر سے گزرنے والی لائن ہے جس میں بہت زیادہ کچرا تھا جس کی وجہ سے اور بہت دن ہو گئے پانی بھی نہیں آ رہا ہے نہر میں اور بہت زیادہ بدبودار محول یہاں بھی بنا ہوا تھا ہم بہت شکر گزارے ہیں روحی نیوز والوں نے ہماری آواز اٹھائی اور ابھی اس کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہم روحی نیوز چینل کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے نیر کے بھل صفائی کے لیے آواز اٹھائی اور عوام کی آواز بنی جلاگپور پیر والا میں اب گاؤں چمگیں گے پروگرام جاری میاپور موڈل یونین کانسل بن گئی یومیاں اجرد پر عملہ صفائی تائیونات گاؤں میں صفائی کا نظام بہتر علاقہ مکینوں کا کہنا ہے اس طرح کی صفائی کا عمل پہلے کبھی نہیں دیکھا وزیرحالہ کی طرف سے یہ بہت اچھا اکدام ہے پہلے یہ کام شہروں میں ہوتا تھا اب یہ بھیات میں انٹرڈیوز ہو گیا ہے لوگ مطمئن ہیں تو ڈیلی کی بنیاد پر صفائی ہو رہی ہے پہلے تو ہم شہروں میں دیکھتے تھے لیکن اب یہ ترتیب دیہات میں بھی آگئی ہے گاؤں میں بھی یہ ترتیب آگئی ہے جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری گلیاں ساف ہو رہی ہیں بہت دل خوش ہوتا ہے ملتان کے شہریوں کے لیے خوش خبری خطاروں میں اب طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا سیتل ماری ڈرائونگ لائسنس برانچ کا مرمتی کام مکامل سینٹر پر ڈرائونگ لائسنس کے اجراہ کا آغاز ہو گیا خیرپورٹ آمے والی میں حاصل پور ملسی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ کی خصہ حالی کو چار سال بیٹ گئے راہ گیر مشکلات سے دو چار منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ حدثات معمول اہل علاقہ نے نیا روڈ بنانے کی اپیل کر دی حرون آباد میں سوئی گیس کی تبویل لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں میں اٹھارہ سے بیس کھنٹیں بجلی بندش جاری جب گیس فراہم کی جاتی ہے تو پریشر انتہائی کم ہوتا ہے شہریوں کا کہنا ہے گیس تو آتی نہیں مگر بھارے بل بھیج دیے جاتے ہیں مبارک پور کی وسی مصن کورٹ کے مکین سہولیات کو ترسکے ساف پانی کی ادم دستیابی سیوی سسم کا نام و نشان تک نہیں گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے سے تافن پھیل گیا گیس کی ادم دستیابی مکین لکڑی جلانے پر مجبور جہانیا میں خات بہران کسان پریشان گندوں کی فصل کو خات کی ضرورت مگر مارکیٹ میں خات ادم دستیاب کسانوں کا کہنا ہے خات کنٹرول ریٹ پر دستیاب نہیں بروقت خات نہ ملی تو پیداوار متاثر ہو سکتی ہے جڑی بوٹیاں گندوں کی فصل کے لیے نقصان دے تدارک نہ کرنے کی صورت میں پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ جل سپری کلی آج جائے ذرائی ماہرین کا کسانوں کو مشورہ خوشک سردی کی لہر خطف ہونے کے قریب پی ڈی ایم اے کی طرف سے شہریوں کے لیے خوشخبری آج سکتر جنوری تک بادل برسنے کی پیش گوئی جنوبی پنجاب کے موقفی فیلاتوں میں بارش ہوگی اور شہر اولیہ کی بازیوں نے سندے کو بنایا پندے میدانوں میں نونکے شہری کرکٹ کھیلے میں مصروف بچوں نے چھٹی کا روز عید کے برابر قرار دے دیا پیملیز کی قصیتہ داکھ سیر کے لیے کلہ کوہنا کا سمباغ پہنچ گئی دمدما آٹھ گیلری میں بھی شہریوں کا رش موسیقی